نہیں ہے بہت کچھ چھپایا ہے چھپایا ہے اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے نا تو ہمیں ان بیانات کی ضرورت نہیں پڑے پھر اگر تو سارے دنیا دکھا دی ہے بہت تھوڑی ہے لیکن جتنی ہے دکھا دی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اگر آخرت اللہ دکھا دیتا تو پھر تو بھائی اس مسجد میں فجر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے صفحے اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے قرآن دازی ہوگی صفحے اول پہ ایسی لڑائیاں ہوں گی ابھی تو سب اللہ نے کیا کر دیا ہے چھپا دیا ہے پردے ڈال دیئے حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات جنت کو اللہ نے دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت دیکھو فرشتے نے جنت دیکھی اتنی حسین جنت فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سے سنیں گے پھر تو سارے اس جنت میں جانے کی کوشش کریں گے پھر اللہ نے فرشتے کو جہنم دکھائی غالبا جبریل علیہ السلام انہوں نے جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھی انہوں نے کہا اے اللہ اس جہنم سے تو ہر آدمی جب اس جہنم کا سنیں گے پیغمبروں کی زبان سے کہ اتنی خطرناک جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا پھر اللہ نے کیا کیا کہ جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا اللہ نے نماز پڑھنی پڑے گی سردی میں وضو کرنا پڑے گا ماباب کی اطاعت زنا سے بچنا یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے اس میں نشہ نہیں کرنا شراب نہیں پینا قتل نہیں ہے حرام نہیں کمانا جھوٹ نہیں بولنا اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا اور جہنم میں کیا کیا خواہشات کا پردہ ڈال دیا جہنم جانے کے لیے زنا کرو شراب پیو نمازیں ضائع کرو ماباب کا دل دکھاؤ رشتہ داری جوڑنے کے بجائے توڑو کوئی تمیز سے بات نہیں کرتا اینٹ کا جواب پتھر سے وہ ایک گالی دے آپ جواب میں دس گالیاں چھٹکلے آتے رہتے ہیں کیا کرو میں ملہ نصید دین جو تھے نا ان کا گالیوں میں مقابلہ ہوا کسی سے ایک بوڑی عورت ایک بوڑی عورت نے ملہ نصید دین کو گالی دی انہوں نے بھی جواب میں گالی دے دی پھر اس نے پھر گالی دی انہوں نے اور جوابی دی اس کو اور غصہ آیا اس نے اور گالی دی انہوں نے جواب میں گالی اب گالیوں کا مقابلہ شروع تو انہوں نے اس عورت سے کہا اس عورت نے کہا اچھا تو ملہ ہو کے مجھ سے گالیاں میں مقابلہ بوڑی عورت کو گالی دینا حرام ہے یہ تو واقعہ ہے نا چھٹکلائے میں تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ لوگ کو تو وہ انہوں نے کہا چل مقابلہ کر جتنی گالیاں اس بڑیہ کو آتی تھی نا جتنی وہ ساری ملہ صاحب کو دے دی ملہ صاحب آرام سے بیٹھے وے مسکر آ رہے کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا جب ساری گالیاں ختم ہو گئی ملہ صاحب نے کہا اور سوچ لے تو اس نے پھر سوچ سوچ کے کوئی موٹی سی گالی لائی وہ بھی پارسل کر دی ساری گالیاں جب ختم ہو گئی ملہ صاحب نے کہا سوچ لے اس نے کہا بھائی ختم ملہ صاحب نے کہا جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں وہ ساری ایک پوٹلے میں اور جتنی گالیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ بھی اس پوٹلے میں جتنی ماضی میں کسی نے کسی کو دی وہ بھی اس پوٹلے میں جتنی قیامت تک کوئی کسی کو دے گا وہ بھی اس پوٹلے میں وہ ساری تجھے ہیں اب بڑیہ کو غصہ آیا اس نے بولا اللو کے پٹھے انہوں نے کہا پوٹلے میں یہ پہلے سے اس پوٹلے میں اس نے کہا بغیرت تو انہوں نے کہا پوٹلے میں یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے واپس یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو غصہ کر لیتا ہے وہ مقابلہ نہیں جیت سکتا مقابلہ ہمیشہ وہ جیتتا ہے جو غصہ نہ آنے دیں کیا خیال ہے غصہ نہ آنے دیں ملہ صاحب مقابلہ جیت گئے غصہ نہیں آیا ان کو تو تو اللہ تعالیٰ نے میں کیا بات کر رہا تھا اتنی اہم بات چلنی تھی یہ پتہ نہیں بیچ میں گالیوں کا تبادلہ کہاں سے آ گیا ہاں حفت النار بالمکار جہنم کو اللہ نے ناپسندید بشہوات خوشنمہ چیزوں سے ڈھاپ دی ہے زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے اب زنا کرنے میں مزا آتا ہے شادی کرنے میں بیوی کی ٹینشن ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤ پھر اولاد ہے نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت شادی کے لیے ٹینشنیں پیغمبر اٹھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پر اپنی بیٹی آپ کو دوں گا آپ نے دس سال بکریاں چرانی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں اتنے سال بکریاں کون چرائے گا چھوڑو ایسا نہیں ہے نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے اس کلیم اللہ اللہ کا کلیم اس کے لیے دس سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں شادی تو ہو جائے گی نا آج نوجوان سے بات کرو نکاح کرو پہلے ایکچولی پڑھنا ہے میں نے پہلے یہ ہوتا ہے نا ایکچولی پہلے میں بزنس پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا پہلے میں یہ کروں گا اب ہے تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تیس سال پہنتیس سال کا ہو جائے گا ہے بھئی کیا فائدہ یار ابھی میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں میں واقعہ سنا ہوں آپ لوگوں کو مسجد ہے مناسب نہیں ہے خالی جذبات رہ جائیں گے اور کیا ہے جو ٹائم میں ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے وہی ٹائم ہے بالے ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توقل کرنا ہے حدیث میں قرآن کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا نکاح پیغمبروں کی سنت ہے اور زنا کرنا لڑکیوں سے دوستیاں کرنا یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں تو جہنم کو اللہ نے وہ مجھے واقعہ مکمل کرنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا وہ رہنا جائے کہیں تو جہنم کو اللہ نے کس چیز سے چھپایا اٹھ کے ہی بس ہم ہیروین چرس اور شراب غصہ جاری کرنا ان سب چیزوں پہ تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید ہی کوئی ایسا ہوں جو جنت میں جائے کچھ نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق اور مشکل کام نہیں ہے بھائی توبہ کرو اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو توبہ کرو اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو اے اللہ ماف کر دے آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا پھر ہو گیا شیطان نے گناہ کروا دیا پھر توبہ کرو اے اللہ غلطی ہو گئی ماف کر دے آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے اللہ ماف کر کر کے نہیں تھکتا کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی گناہ چھوڑنے کی تو اللہ میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا اور وہ پیسے والا بھی ہو وہ کنجوسی کا تانہ برداشت نہیں کرتا اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی فجر کی نماز جماس سے پڑی تبلیغ میں وقت لگایا آپ نے اللہ کے راستے میں نکلے گھر سے داڑی رکھ لی آپ نے نظر کی حفاظت کر لی آپ نے حرام آمدن کو چھوڑ دیا باپ کا احترام بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مارا اور دوستوں کو آکے بتا رہا ہوتا ہے بھائی تیری بابی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرنا میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں بھائی تُو اپنے بوس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لے نا جو تیرا بوس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگا نا چماٹ تُو ایک لگائے گا وہ چھے لگائے گا وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا وہ پہلے پھوک مارے گا تجھے وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گھوٹا کھلاو تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا حکیم نے بتا دیئے کہ پائپ میں جمال گھوٹا رکھیں بھینس کی موں میں پائپ رکھیں ہاں سے پھوک مارنا زور سے پھوک مارے گا تو وہ جمال گھوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا اس کو جلاب ہو جائیں گے اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے آٹھ دس گولیاں اسے رکھ دیں حکیم صاحب مطمئن ان کے بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا لیکن کئی دن ہو گیا بندہ ہی نہیں آ رہا تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے دیکھا وہ چار پائپ لیٹا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا گئے جلاب لگے ہوئے ہیں ٹائٹ حکیم صاحب نے مولا تو مجھے یہ بتا تو نے بھینس کے موں میں پائپ رکھا تھا اس نے کہاں رکھا تھا اس میں جمال گھوٹا ڈالا تھا اس نے کہاں ڈالا تھا پھوک ماری تھی اس نے کہا ماری تھی کہہ رہا پھر ہوا کیا کہہ رہا اس نے پہلے مارتی تھی پھوک میری پھوک سے پہلے اس نے اس ساری میرے پیٹ پہ جلی گئی دبا تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ واقعہ کس پہ آیا ہے وہ تو وہ ہے وہ تو واقعہ ہو رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آ گیا یہ چھٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں ایسے تو نہیں آتا تو خیر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا باس کو ایک تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے چار آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے بی 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 چاری کمزور ہوتی ہے گھر میں اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے کیا کرے گی وہ بیٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنی اچھے تھے میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے تلوار لے کے لڑے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گمسان کی جنگوں میں کہ نبی آگے بعض دفعہ نا اتنی گمسان کی جنگیں ہوتی تھی نبی اس جگہ پہ جاتے تھے گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی آئشہ کہتی ہے جہاں سے میں مو لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی برطن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہی سے مو لگا کے پانی پیتے تھے آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے کتنے اخلاق سے ہا 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 کف شب شل رہی ہے گھٹر کے ڈھکن پر بیٹھ کے اور باتیں ہو رہی ہیں کراچی میں تو یہی ہے نا اسی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے ہیں گھٹروں میں تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے باہر باہر والے باد میں ہیں تو جلی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کروں گا اتنا گھلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹنی تھی میں نے کہا دس منٹ بات کروں گا تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج تو اب مجھے بات بتاؤ کہ جس جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لئے قربانی دے گا زنا سے بچے گا برائی سے بچے گا نماز پڑے گا روزہ رکھے گا تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نماز ہوں گا تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ دالچاول لائے گا آپ کے لئے ہے بھئی وہ ایسا کچھ دے گا نا کیونکہ اللہ کو اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا سورہ مائدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ کنجوس ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْتَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں يَنْفِقُوا كَيْفَ يَشَا جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے اب اللہ ماز اللہ نقلِ کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانہ دیا تو اللہ آیتیں نازل کر کے یہودیوں کو براولہ کہتا ہے لُعِنُوا بِمَا قَالُوا ان پر لانت ہے انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا غیرت ہے تب ہی تو اللہ نے کہا نا اب ایک آدمی کوئی سیٹھ ہو غیرت ہی نہ ہو آپ اس کو بولو کہ یار تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پر یہ نہیں سوٹ کرتا تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے درہا کھلانا تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے تو وہ جواب میں کہیں تو کہہ دیں تو کیا ہے یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا قرآن میں آیتیں نازل کی کہ لن پر لانت مجھے کنجوس کہتے یداہو مبسوطتان میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے عیش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا ہے بھئی صرف اتنا کرے گا جیسے مریمے اور سوات مردان میں چشمے ہوتے ہیں بس تب ہی قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتا وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ تم تصور کرتے چلے جاؤگے نا اس ایسو عشرت کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے ان دو ٹکوں کی دو ٹکے ہیں کہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو عمریں کتنی ہے ساٹھ ستر سال اور آدھے سے زیادہ تو میرے خالے ہو چکی ہے یہاں تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید پچاس آٹھ سال زندہ رہ لیں باقی بہت سے تو دس بیس سال کی وہ بھی اگر بچ گئے مرنہ کوئی پتہ نہیں کراچی میں تو ویسی روزانہ لاشیں گر رہی ہیں کوئی مچھر آکے کٹ لے گا پتہ ہی نہیں چلے گا ابھی ایک پیتیس سال کی کینسر سپیشلس ڈاکٹر کینسر کی سپیشلس پیتیس سال عمر اس کے بھائی نے بتایا میری بہن کو کینسر ہوا اور انتقال ہو گیا جو کینسر کا علاج کر رہی ہے خود کینسر سے مر رہی ہے یہ دنیا ایسی بھی اس میں کوئی قرار نہیں ہے